رمضان المبارک کی اہمیت رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں مقدر مانا جاتا ہے اس مہینے کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا ہر بالے گو آقل مسلمان پر لازم قرار دیا گیا ہے اس مہینے میں عام طیرہ کے مقابلے میں ہر عمل و فعل کا دگنا زیادہ عجل ملتا ہے رسالت مآف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا رمضان کی برکت اس مہینے کی بے شمار حکمت و بڑائی بتائی گئی ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھنا انسان کا معمول بن جاتا ہے روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کی پاکی ہو جاتی ہے روزہ انسان کے نفس کو توڑ دیتا ہے ہر پورے کام سے روکتا ہے اور اچھائی کے جانب دل مائل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کروایا اسے بھی اتنا عجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی رمضان المبارک کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اے ایمان والوں تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں اور قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقویٰ بیدا ہو مسلمان میں تقویٰ کا ہونا ضروری ہے جو اسے مومن بناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنرک کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے روزہ کی اصلیت روزہ محض کھانا پینہ بند کرنے کا نام نہیں ہے اس میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا درس ہے اس روزہ کا ایک تقدس ہے ایک مقام ہے جو اس سے انسان گرائی سے رک جاتا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور لگویات کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینہ بند کر دے روزہ باعث نجات روزہ دار دریائی معاملات میں انسانوں میں موتبر گردانا جاتا ہے لوگ روزہ دار سے اخلاقا اچھے سے پیش آتے ہیں مگر یہ وہ عمل ہے جس کا عجر آخرت میں بھی ملے گا